بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو لگا تھا کہ زمبابی بنگلہ دیش کو بھی ارا دے گی نادر لینڈ کو بھی ارا دے گی اور یہ سیمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے لیکن بیٹل ہے کہ زمبابی کا زمبابی دونوں میچ کنٹینیو ہار گئے اور پاکستان پاکستان ہار گئی زمبابی پاکستان زمبابی ہار گئی یہ تو ہمیں بہت زیادہ دکھے اسی وجہ سے پاکستان کا پورا مومنٹم خراب ہو گیا سیمی فائنل سکھا لیکن پاکستان بھی یہ سیچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کہ یہ ہارے گی یا جیتے گی تو اپنے ٹیم آگے جائے گی مدد کسی کے اس پر آئیں گے پاکستان کا ویسا ابھی کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ابھی کوئی رول نہیں ہے اگر ہو گیا تو بھئی ایک قدرہ دکھائیں ویسا تو کچھ نہیں ہوگی ویسے پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے زمبابی کی بیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے ایک سو سترہ رن بنائے ان کے جو اپننگ بیسمنٹ ہیں انہوں نے پانچ بولوں پر ایک رن بنائے اور اس کے بعد ارمین آئے انہوں نے بارہ بولوں پر تین رن بنائے پھر چکبہ آئے پھر سولہ بولوں پر صرف پانچ رن سولہ بولوں پر پانچ رن سے آپ کو کچھ یاد آرہا ہے مجھے تو محمد رزوان یاد آگا ہے اس سے پھر اس کے بعد ویلیمز آئے تیز بولوں پر اٹھائیس اس کے بعد رضا چوبیس پر چالیس بہترین ان کے بیسمنٹ ہو میڈل آرڈر ہو آج چلے نہیں اپنا آج ان کا میڈل آرڈر بلکل بھی نہیں کرا دو دو چھے چھے رن نو نو رن بس اتنے ہی بنائے اور آخر میں مزہربانی نے صرف ایک رن بنائے اس طرح جو زمبابی کی ٹیم صرف ایک سو سترہ سکور کر پائے بہت کم سکور ہوتا ہے یہ ایک سو سترہ کوئی بھی شوٹی ٹیم ہو بڑی ٹیم ہو آسانی سے چیز کر سکتی ہے یہ تو آسانی سے چیز ہو جاتا ہے لگنی ہے کہ پاکستان پہ عرد ہوتی کہ ایک سو تیس رن چیز ایک سو تیس رن چیز نہیں کر سکی پاکستان کی اتنی زبردست بیٹنگ ہے بلکل بھی ڈاؤن اتنی زیادہ ڈاؤن کی ہے دو چیم بھی تو دیکھو نا زمبابی کی ٹیم ہے خیر اگر ندھر لینڈ کی بیٹنگ کے بارے میں بات کیا جائے تو آپنا نے تو کوئی خاص بیٹنگ نہیں کری آکے ماہ پر سات گین پہ آٹ رن بنائے ایک چکہ لگائے شروع میں آکے پھر اس کے بعد میکس نے 47 بول پہ 22 رن بنائے آٹ چھکے اور ایک چھکے کی مدد سے پھر ٹوم کوپر نے 32 رن بنائے 30 گین پہ پھر ایکرمن نے ایک رن بنائے ایکرمن ابھی دیکھ رہے ہیں چار مچ کھیلے کوئی اتنا اچھی بیٹنگ نہیں کری چاروں مچ میں پھر اس نے لیڈ نے 12 بول پہ 12 رن بنائے دو چھکوں کی مدد سے پھر کیپٹن اور وکیٹ کیپر ایڈورڈ انہوں نے 6 گین پہ 5 رن بنائے ایک چھکوں کی مدد سے پھر اس کے بعد آتے ہیں وینڈر مرویڈ انہوں نے 3 بول پہ 0 رن بنائے اس لیے کے ساتھ یہ نیدر لینڈ میچ آرام سے جیل گئے 18 ور میں 120 رن پہ 5 لائی آور اگر زمبابے کے کیپٹن کی بات کریں تو آج وہ 12 بولوں پہ 3 رن بنا سکے بہت زیادہ پرگومنس اس لیے کی پیچھے اس لیے کی پیچھ پہ کچھ لیکن تی ٹوئنٹی میں آپ کو کم اس کم چودہ بولوں پہ چالیس رن تیس رن تو بنانی چاہیے لیکن آتا کہ یہی میچ اگر دبائی یا کئی اور جگہ ہو رہا ہوتا ہے تو سیچیشن کچھ اور ہوتی میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسٹریلیا میں فاس بولنگ بہت زیادہ کام کر رہی ہے کیونکہ پیس اور دوسری بات بول کا باؤنس بہت اچھا آ رہا ہے اگر زیادہ ہائٹ پہ اسپینر کی بول آتی تو سپینر بہت پٹتا ہے لیکن اگر فاس بولر کی بول ہائٹ پہ آتے چونکہ اس کے پاس پیس ہوتا ہے سوئنگ کرتا ہے آٹ سوئنگ کرتا ہے اس کی وجہ سے بیسمنٹ وہ کافی پریشانی ہو جاتی ہے خیر آج کا جو میچ ہے وہ زمبابوے ہار چکا ہے آج ندر لینڈ سے تو انشاءاللہ اس کے پاس بہت ہی زبردست اور دلچپ میچ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی ہم دونوں کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے باتیں کریں گے بہت ساری خدا حافظ